ایکٹو ششان سنگھ راجپوت کے نہیں رہنے پر ریا چکرورتی کرتی تھی فلم ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے بات چیت کال ریکوڈ سے ہوا اس بات کا خلاصہ 20-25 جنوری کے بیچ سب سے زیادہ بات ہوئی تھی خبروں کی مانے تو اس معاملے میں پہلے ہی ممبائی پولس مہیش بھٹ کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر چکی ہے جس کے بعد جب کال ریکارڈنگ جاج کی گئی تو بات سامنے آئے کہ مہیش بھٹ نے ریا کو ساتھ بار کال کی تھی یہ ساری باتیں اس وقت ہوئی تھی جب ششانت اپنی بہن کے گھر چندی گڑ گئی تھی ششانت کے حادثے کے بعد سے ہی مہیش بھٹ بھی چرچہ میں آگئے پتنا پولس کی ٹیم ان سے بھی بیعان لینا چاہتی ہے سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ آخر دونوں کے بیچ کیا باتیں ہو رہی تھی احال فلحال میں ریا مہیش بھٹ کی کسی فلم میں بھی کام نہیں کر رہی تھی ایک مہینے میں ریا اور مہیش کے بیچ کیا بات چیت ہوئی بتا دے کہ ایک مہینے میں ریا اور مہیش کے بیچ قریب بانویں منٹ تک بات چیت ہوئی ریا چکربرتی کی جانچ پرتال میں یہ بات بھی پتا چلی کہ ریا اور مہیش بھٹ فون پر ہی بات کرتے تھے جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ ریا اور کن کن لوگوں کے کانٹیکٹ میں تھی ششاند کے ساتھ ہوئی گھٹناوں سے پہلے ریا کے کانٹیکٹ میں کون کون لوگ تھے خبروں کی مانے تو یہ پتا چلا ہے کہ ریا نے اگر سب سے کم کسی سے بات چیت کی تھی تو وہ صرف ششاند تھے پورے سال میں انہوں نے ششاند سنگھ راج پود کو سب سے کم کال کیے تھے محض 137 بار دونوں کے بیچ فون کے ذریعے بات چیت ہوئی دو بار انہوں نے ششاند کو میسج کیا جبکہ ریا اپنے پتا کو ایک ہزار سے زیادہ کال کر چکی تھی بھائی شووک اور سیمل سے بھی ریا نے سیکڑوں بار بات کی تھی تو آخر ششاند کے ساتھ لیوین میں رہنے کے باب سو بھی اتنی کم کالز ریا ششاند کو کیوں کرتی تھی کیا ریا صرف ششاند کے ساتھ پیسو کے لیے تھی کیا ریا یہاں پر اپنے پریوار اپنے بھائی اپنے پتا اور مہیش بھٹ کے ساتھ مل کر ششاند کے خلاف کوئی شڑیانت رچ رہی تھی سوال کئی سارے ہیں لیکن کیا ہے پورا سچ اس کا خلاصہ ابھی تک نہیں آیا اور نہ ہی ابھی تک پولیس ان کال ریکارڈنگ کے ساتھ کال ڈیٹیلز کے ساتھ مہیش اور ریا کی کال ڈ ریکارڈنگ نکال رہی ہے نیکس میل آئیت سراجنگی ریپاور